اسلام علیکم کلاس بچوں چپٹر ہمارا ختم ہو گیا تھا کیونکہ آج ہم ایکسرسائز سٹارٹ کریں گے تو ایکسرسائز میں سب سے پہلے ہم ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہیں تو سمارٹ سلوکس کے مطابق ہم نے ایم سی گوز نمبر فائی ایم سی گوز نمبر سکس یہ نہیں کرنا ہوں لیکن پھر بھی ہم اپنی انڈرسچانڈی کے لیے صرف اس کو دیکھ لیں گے اور باقی ہم نے سالی کر رہے ہیں تو پہلا ایم سی گوز سٹارٹ کرتے ہیں ایم سی گوز نمبر وان اس میں وہ کہتا ہے کہ which statement is true about the magnetic poles ٹھیک ہے کہ جو ہے جو پورز وہ ہمیشہ اٹریکٹ کرتے ہیں لائپ پورز اٹریکٹ یہ بھی غلط ہے کیونکہ لائپ پورز ہوں یا لائپ چارجیز ہوں وہ ہمیشہ ریپیل کرتے ہیں اس کے بعد اپشن نمبر سی وہ کہتا ہے magnetic poles do not effect each other یہ بھی بات غلط ہے ٹھیک ہے اگر سیم ہو تو ریپیل کریں گے ٹھیک ہے جو مگنیٹک پورز ہوتے ہیں اور اگر ڈیفرٹ ہو تو اٹریکٹ کریں گے ٹھیک ہے امینز کچھ نہ کچھ افیکٹ ان کا ضرور ہوگا یہ نہیں ہے کہ پورز کا ایک دوسری بھی کوئی افیکٹ نہیں ہوتا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو پورز ہیں یہ سیم ہے یا ڈیفرٹ ہیں تو سیم اگر ہوں گے تو وہ ایک دوسری کو ریپیل کریں گے جیسے سیم چارجز کیا کرتے ہیں ریپیل کرتے ہیں پوزٹیو پوزٹیو کو ریپیل کرتا ہے اسی طرح سیم پورز بھی دوسری کو ریپیل کریں گے اور اگر ڈیفرنٹ پورز ہوں گے تو ایک دوسری کو اٹریکٹ کریں آپشن نمبر ڈیپ بلکل جو سنگل جو مگنیٹک پول ہوتا ہے وہ اگزسٹ نہیں کر سکتا اگر میں یہ کہوں کہ ایک پول ہے ہمارے پاس ایک میگنٹ ہے ہمارے پاس اس کا صرف نارت پول ہو اس کا سانت پول ہو ہی نارت تو یہ بات غلط ہے آپ چھوٹے سے چھوٹا میگنٹ بھی لیں گے کوئی بھی سنگل پیس اف میگنٹ لیں گے تو اس کے میشہ دونوں پول ہوں گے یہ نہیں ہے کہ اس پہ صرف کیا ہوگا اگر چھوٹا میگنٹ لیں گے تو اس پہ صرف نارت پول ہوگا اس پہ ساؤت پول ہوگا نہیں آپ چھوٹے سے چھوٹا پیس بھی اگر میگنٹ لیں گے تو اس پہ بھی کیا ہوگا دونوں پول ہوں گے نارت پول بھی ہوگا اور ساؤت پول بھی ہوگا اگر تو وہ میگنٹ ہوگا تو سنگل جو مگنیٹک پول ہوں وہ اگزسٹ نہیں کر سکتا ہمیشہ دونوں پول ہوں گے نارت بھی ہوگا اور ساؤت بھی ہوگا میگنٹ کے اوپر ہمیں پتہ ایک ناردھ پول ہوتا اور ایک ساؤتھ پول ہوتا ہے ہم کیا کر دیتے ہیں اس کو یہاں سنٹر سے کٹ کر دیتے ہیں ہم نے میکنٹ کو کٹ کر دیا تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ اتنا سا پیس لے لیتے ہیں لیفٹ ملا پیس لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب یہ جو میکنٹ کا پیس ہے اس میں صرف ناردھ پول ہے نہیں جیسے ہم نے اس کو سپرٹ کیا ہے تو یہ جو میکنٹ کا پیس جو ہمارے پاس بچا ہے یہ ایٹسیلف کیا ہے ایک کمپلیٹ میکنٹ ہے اور اس کے خود سے اس کے دونوں پول بن گئے ہیں ناردھ بھی بن گئے اور ساؤتھ بھی تو ایسا نہیں کہ ہم نے ناردھ والا کٹ کر دیا ہے میکنٹ کا پیس تو اس پر صرف ناردھ پول ہوگا نہیں بلکہ کیا ہوگا جیسے ہم اس کو سپرٹ کریں گے میکنٹ کے پیس کو تو فورا سے اس کے اوپر دوسرا پول بھی آ جائے گا تو اس کے ہاتھ اس سے بھی کیا ہوگا؟ نارت پول اور ہاتھ بھی کیا ہوگا؟ ساؤت ہوگا تو سنگل پول تو ایکزسٹ کر ہی نہیں سکتا نائے ساؤت ایکزسٹ کر سکتا ہے سنگل اور نائے نارت تو جب بھی کوئی میکنٹ اوباس میں دونوں پول ہوں گے نارت بھی ہوں گے اور ساؤت ہوگے تو پہلے ایم سی کو اس کا جو آنسر ہے وہ ڈی آنسر کوریکٹ آنسر آپشن ڈی دوسری میں وہ کہہ گیتے ہیں کہ مجھirl آنسر انسر پورٹو ساؤتھ پول اپشن بی فرام ساؤتھ پول تو نٹھ پول فرام ساید تو ساید اور اپشن دی ہے در آرو ایک نو مگنیٹک فلائنز یس آپشن ڈی دیکھیں جو مگنیٹک فلائنز ہوتی آ coraz آؤٹسائد ہوتی ہے چاہے وہ مگنیٹ کی ہو اگر میگنیٹ ہے تو میگنیٹ فلائنز کیا ہوگی میگنیٹ کے باہر ہوں گی ativo میگنیٹ کے اندر نہیں ہوں گی جس طرح چارج ہوتا ہے فار Großteam Chرج پوزئیز zakج کے جو سرومڈنگ ہے اس میں الیکٹرِج لائنز Create cz اگزیسٹ کرتی ہے چارج کے اندر نہیں ہوتی ہے تو بار میگنٹر کے اندر کوئی مگنیٹر لائنز نہیں ہوتی ہے صرف اس کے سرومڈنگز میں لائنز ہوتی ہیں ڈائنز میں لائن invention inside آہ بار مگنٹ کوئی لائن اگزیسٹ نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے بچوں تو اپشن ڈی is the right answer ایم سی گزو نمبر ٹو کا اپشن ڈی right answer ایم سی گزو نمبر ٹری وہ کہتا کہ the presence of a magnetic field can be detected by a small mass نہیں کوئی لوجک نہیں اس کا اس کے بعد اپشن نمبر بی stationary positive charge نہیں اب دیکھیں بات کر رہا ہے وہ magnetic field کی تو جو اپشن بی ہے اس میں وہ کس کی بات کر رہا ہے stationary positive charge کی بات کر رہا ہے تو چارج کی موجودگی سے تو ہم magnetic field کا بالکل بھی نہیں پتا لگا سکتے ہیں اب چارج میں کیا ہوتی ہیں electric field lines ہوتی ہیں اور magnetic میں کیا ہوتی ہیں magnetic field lines ہوتی ہیں تو چارج کا اور magnetic کا کوئی تعلق نہیں ہے اپشن سی stationary negative charge یہ بھی چارج ہے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اپشن ڈی magnetic compass exactly اپشن ڈی is the right answer کیونکہ جو magnetic compass ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس طرح کی compass ہوتی ہے اس کے ایک سائل پر نارٹھ کھول ہوتا اور دوسری سائل پر ساؤتھ کھول ہوتا ہے جیسے ہم اس کو کسی بھی جگہ پر رکھیں گے تو وہ جو اس کی نیڈل ہوتی ہے وہ موو کرنا سٹارڈ کر دیتی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں پہ جو اس کا ساؤتھ کھول ہوتا وہ اس ڈیریکشن میں ہے اور جو نارٹھ کھول ہوتا وہ اس ڈیریکشن میں ہے ٹھیک ہے بچوں تو جو کمپس نیڈل ہے یہ ہمیں مگنیٹک فیلڈ کے ایکزیسٹ کرنے کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے سو پڑ سکر دی ہے اپسیسٹ کی کھول کا آنسر تیسری ایم سی کوز کا آنسر دی اپسیسٹ کی کھول اس کے بعد ایم سی کوز نمبر فور وہ کہتا ہے ایف دا کرنٹ اینا وائر which is placed perpendicular to a magnetic field increases the force on the wire وہ کہتا ہے کہ جب ہم کسی wire کے اندر current کی value کو increase کر دیں یا magnetic field کو increase کر دیں تو جب force on the wire وہ کیا ہوگی وہ بھی ظاہری سی بات ہے اگر ہم current کی value کو increase کر رہے ہیں زیادہ energy provide کر رہے ہیں تو جو force ہوگی وہ بھی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے کم current ہوگا تو کم force ہوگی زیادہ current ہوگا تو زیادہ force ہوگی تو option a وہ کہتا ہے کہ increase is yes option a is right answer واقعی کی ضرورتی نہیں ہے بی میں کہتا decreases نہیں ایسا possibly نہیں ہے کہ ہم energies کو زیادہ provide کریں اور وہ ہمیں force ہمیں کم دے دیں گے کم current دیں گے تو کم force ملے گی زیادہ for زیادہ current دیں گے تو زیادہ force ملے گے so option a is right answer mcq is no.4 option a is right answer اس کے بعد ملے گی زیادہ ملے گی زیادہ ملے گی زیادہ is the direction of current through the coil every half cycle یہ آپ کسی لبس میں تو اکیم کروڑ نہیں ہے تو ویسے سلپ رنگز ہوتے ہیں ڈی سی موٹر کے اندر ٹھیک ہے جو اس کی direction کو ہمیشہ change کرتے رہتے ہیں sorry five five mcq is دوسرا a ڈی سی موٹر کنورڈ کہ جو ڈی سی موٹر ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ کس کو کنورڈ کرتی ہے جو ڈی سی موٹر ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے ہمیں جو کو میکینیکل انرجی مکرمائی کرتے ہیں فار ایز ایپل یہ جو وارٹر پمپس ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کا کیا پروائیڈ کرتے ہیں الیکٹریکل انرجی پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم بٹن ہون کرتے ہیں تو اس کو کرنٹ ملتا ہے کرنٹ کے ایک ٹالج ہے جیسے اس کو جو وارٹر پمپس کو ایک ٹالگی ملتی ہے تو وہ مطلب چلنا سر آڑ کر دیتی ہے اور اس سے اپنی کیا ملتا ہے ورک ملتا ہے ٹھیک ہے پانی ملتا میں ہوتا پرمپ سے تجربت کس میں کروڑا رہی ہے ہم نے موٹر کو الیکٹرکل نرجی دی جیسی ہم نے اس کو الیکٹرکل نرجی دی تو اس کے اندر جو شافٹ ہوتی ہے وہ چلنا سٹارٹ کر دیتی ہے موو کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے تو موومنٹ کو کس سے شو کرتی ہیں میکنیکل نرجی سے شو کرتی ہے ٹھیک ہے جو موومنٹ سے رلیٹڈ انرجی ہوتی ہے موو کرنے سے میکنیکل نرجی تو انہیس میں کس میں کنور ہوتی ہے میکنیکل نرجی میں تو ایم سی کرنیم نمبر فائیو کا آپشن نمبر سی اپشن نمبر سی اپشن نمبر سی اسی نمبر سی کس پارٹ آف ایک دی سی موٹر ریورسی داری ایکشن یہ میں نے آپ کو پتاریا ہے کہ جو سلیپ رنگز ہوتے ہیں موٹر کے اندر وہ اس کی direction مجید جانتے رہتے ہیں reverse کرتے رہتے ہیں option d is right answer ٹھیک ہے بچھوں اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ direction of induced emf in a circuit is in accordance with consideration of option a mass, option b charge, option c momentum and option D is energy تو بچھو جو direction of induced EMF ہوتی ہے یہ law of conservation of energy کو فالو کرتی ہے ٹھیک ہے law of conservation of energy کو option D is right answer option 7 sorry I am secret number 7 اس کا answer ہے D energy law of conservation of energy کو فالو کرتی ہے induced EMF کہ جتنا زیادہ آپ اس کا magnetic free change کریں گے اتنی ہی زیادہ کیا ہوگی اس میں induced EMF پروڈیوس ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد MCQs number 8 MCQs number 8 میں وہ کہتا ہے The step of transformer increases the input current increases option B increases the input voltage option C has more turns in the primary option D has less turns in the secondary coil پروڈیوس تو دیکھیں تو دیکھیں اگر ہم اس کی definition کو دیکھیں transformer کی step up transformer کون سا transformer ہوتا ہے ان کے ایسا transformer جس میں secondary coil کے number of turns primary coil سے زیادہ ہو ٹھیک ہے تو جو option C C&D ہے یہ بالکل opposite ہے اب option C میں وہ کیا کہتا ہے کہ has more turns in the primary نہیں کیونکہ step up transformer میں ہمیشہ جو primary coil کے number of turns ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب option D کی بات کرتے ہیں وہ کہتا ہے has less turns in the secondary coil نہیں یہ کس نے opposite کر دیا کیونکہ secondary coil کے جو number of turns ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے step up transformer میں secondary coil میں number of turns یعنی step up transformer میں ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں تو C&D اس کے بعد جو option A ہے اس میں وہ بات کرتا ہے کہ increases the input current نہیں جو step up transformer میں جو coils ہوتے ہیں primary and secondary coil یہ ہمیشہ voltage سے related ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب step up ہے means اس میں voltage ہوتا ہے increase ہوتا ہے ٹھیک ہے تو increases the input voltage coils کا current کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ٹھیک ہے چاہے step down transformer ہو یا step up transformer ہو ان میں جو کم یا زیادہ ہوگا ہمیشہ voltage ہوگا ٹھیک ہے بچوں تو requires یہ کسے related ہوتی ہیں voltage سے related ہوتی ہیں تو اب اس میں کون سا transformer ہے step transformer ہے تو اس میں کیا ہوگا voltage increase ہوگا input voltage کیا ہو جائے گا increase ہو جائے گا تو option b is right answer option b is right answer of mcqs number 8 اس کے وضاء آخر mcqs ہے وہ کہتے کہ term ratio of means یعنی kamsi کچھ نمبر 9 کے بعد دیکھیں transformer کے topic میں یہ equation ھکھی ہوتی term ratio v s اس کو calculate کریں v s over v p is equal to n s over n p دیکھیں یہ voltage ratio ہے اور یہ term ratio ہے یہ کون سی ratio ہے voltage ratio اور یہ ہماری کون سی ratio ہے terminal ratio ہے اب mcqs میں اس نے terminal ratio کی value دے دی ہے means ns over np کی values نے ہمیں دے دی ہے وہ کتنی ہے 10 value ہے terminal ratio کتنی ہے means ns over np کی value کتنی ہے ns over np k value 10 chan یہ value دے دیا وہ کہتا ہے اس کا مطلب کیا چلیں ہم اس میں put کر کے دے رہتے ہیں v s over v p is equal to ns over np so v s over v is equal to ns over np value 10 10 ھائی بچوں اب دیکھیں اگر اس میں سے ہم option number d کو relate کریں نہ اس میں option number a one رہا ہے ٹھیک ہے نہ option number b بان رہا ہے کیا b میں ھس ns or is equal to np by 10 کیونکہ ns اور np اس نے np دے دی ہے ٹھیک ہے ns and np to کو تلو نہیں ہے اب بات ہوگی یا وی ایس کی یا وی پی کی تو دیکھیں اگر آپ یا سے جو آپشن نمبر ڈی ہے اس کی وی ایس کی یہاں سے وی ایس کی وی ایس اسکی وی ایس ایک اب یہ وی پی ہے یہ در جانے کیا جائے گا ڈیوائیڈ ہو جائے گا 10 ملٹی پڈائیپ ہے وی پی تو یہ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم تو جو ہمارا سکمیشن بنے گی وی ایس کی وہ یہ بنے گی لیکن بک میں اس طرح کوئی آنسل نہیں ہے انہوں نے بجائے ملٹیپلائی کے یہاں پہ ڈیوائیڈ کیا ہوا بھی بی کو تو اس کا کوئی لوگک نہیں بن رہا تو بک کے اکورڈنگ یا کی بک کے اکورڈنگ انہوں نے اپشن ڈیل گیا ہوا لیکن یہ بائی مسٹیک ہے ٹھیک ہے اس کو کٹ کر کے لکھ لیں یہ ڈیوائیڈ میں نہیں ہے یہ ملٹیپلائی میں ہے Vs is equal to 10 Vp ٹھیک ہے بچوں کیونکہ یہ Vp در ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ادھر جانے یہ کیا ہو گیا ہے ملٹیپلائی ہو گیا ہے ٹھیک ہے mcqs ہماری complete ہو گئے ہیں اس کو correct کر لیجئے گا جہاں پہ option number d لکھا ہونا Vs is equal to Vp by 10 تو آپ نے by 10 کی جائے اس کو ملٹیپلائی کر دینا ہے Vp multiply by 10 mcqs ہماری complete ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم review questions کو دیکھتے ہیں بلکہ انشاءاللہ ان کو نیکس لیکچر میں کریں گے جو بھی کوئی پیسٹن کو اکی انتہا پیس